دوستو آج کے بارے ہم بات کر رہے ہیں پیٹیم مانی کی بارے میں پیٹیم مانی آگے کر کیسے استعمال کی جاتا ہے آگے کر کیا ہے یہ کیسے سے یوز کرنا ہے تو یہ ایک سیمپل فرمولا ہے جس کے آپ سیر مارکٹ کا نام سنے ہی ہوں گے جیدہ سو لوگ جیدہ لوگ سیر مارکٹ نہیں استعمال کر پتے ہیں کیونکہ یا تو ان کے بارے میں نولیج نہیں ہوتا یا وہ اس میں انٹریسٹ نہیں رہتے کیونکہ پیسہ ڈوب نہ جائے تو ایسے بہت سارے من میں سوال کوششن آتے ہیں جو آپ اکثر دیکھتے ہیں تو ایسے میں نورمل آدمی سیر مارکٹ کا استعمال نہیں کر پتا ہے مگر پیٹیم مانی نیوچر فرم ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ آپ آسانی سے کسی بھی جگہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور بینیفیٹ بھی کمائے سکتے ہیں اور یہ سیمپل طریقہ ہے اور آسانی سے یہاں پیسہ بائی کر سکیں گے تو چلی آپ کو ہم بتاتے ہیں اس کا یوز کیسے کرنا ہے تو سمپلے آپ کو وائلٹ آپ اکثر جانتا ہوں کہ وائلٹ اس کو بنانا سب سے بڑا انپورٹنٹ ہے میں اس پر ایک ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں ابھی آپ کو یہ جلدی ویڈیو بناؤں گا اور بائی کرنے والا جو سسٹم ہے وہ میں آگلی ویڈیو بناؤں گا اور اس کا لنک پہ دے دوں گا جب بناؤں گا تو اس کے لئے آپ کو سبسکریب کر لینا ہوگا تاکہ آنے والے ویڈیو بھی آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے میں اس کے پوری ڈیٹیل آپ کو جانکاری دیتا ہوں اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے تو آپ آگلی ویڈیو کو جو دیکھ لیجئے گا تو یہاں آپ دیکھیں گے جب پہلے ایسا اوپن کریں گے تو آپ پی ٹی ایم کا نام سبھی نہیں سنا ہوگا جہاں تو مجھے لگتا ہے تو پی ٹی ایم میں اپنا آئیڈیا اور پاسورٹ ضرور پرنے ہوگا تو وہاں سے جا کے اس سے آپ لاؤگن کر لیجئے پہلے تو آپ کو گوگل پی ایسور سے اسٹال کرنا ہے اس پر یہاں پہ لاؤگن پاسورٹ مانگے گا یہاں سے آپ کو لاؤگن کرنا ہے جو بھی آپ کا پی ٹی ایم کا پاسورٹ ہوگا اور آئیڈیا ہوگا لاؤگن ہونے بعد یہاں پہ آپ کو اس طرح کا انٹرفیس کو لے گا انٹرفیس کو لے گا یہاں پہ آپ کو ایک چیز دیکھنے کو بھی لے گا کہ یہاں میں نے پورا اپ ڈیٹ کر لیا ہے تو یہاں آپ کو ایک آنٹ نمبر اور آپ کا پروفائل ڈیٹیل مانگے گا جیسے کی پینٹ کارڈ سب سے موشن پوٹنین سب سے پہلے آپ سے پینٹ کارڈ پوچھے گا پینٹ کارڈ نمبر آپ سے پوچھے گا جو آپ کو سامنے رکھنا ہے تو فلان میں نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی جو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ لاؤگن لاؤگن والا ویڈیو ہے جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو لاؤگن کرنا ہوگا تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا اور یہاں سب کو لاؤگن کرنا ہوگا اور یہاں پہ جیسے کیا آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے جب میں نے اسے لاؤگن کیا تو یہاں پہ آپ پینٹ نمبر آپ سے پوچھ رہا ہے انٹر یو پینٹ کارڈ نمبر یعنی پینٹ کارڈ آپ کا موشن پوٹنین ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت جوری ہے اس کے بعد جیسے آپ پینٹ کارڈ اپلی کر دیتا ہے تو یہ پلیس ویٹ یو پروسسنگ ڈیٹر آپ سے لے گا اس کے بعد آپ سے ویٹ کرنے کے لئے گا آپ کا پروسسس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں آپ کا موال نمبر پرسنٹ ڈیٹر بہت پوچھیں جو بھی آپ کا ڈیٹ اپنے بہت سبھر دی جائے گا بننے کے بعد آپ کا موال پر میسج جائے گا ٹھیک ہے جو نمبر آپ دیئے ہیں اس کے بعد آپ کو ویر فائی کر لے گا اور ایمیل ایٹ پر میسج جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں گے آپ کو دوستو یہاں آپ کو ایک آنڈ نمبر مانگ رہا ہے ایک آنڈ نمبر آئیس سی کوڈ وغیرہ سب کچھ ڈیٹر ڈال دی جائے گا جب پیسہ آپ کو ٹرامس کر رہا ہے تو اس ایک آنڈ کے دور آپ کو پیسہ سینٹ کر دے گا تو یہ پروسس ہے جس کو کمپلٹ کرنے رہا ہے اب چلیے ہم اوپن کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ویب پیج کے جاریے تو آپ جار سے جار سمجھے گا ہوں گے تو اب ہم اس کو اپلکیشن کو آنڈ کرتے ہیں اور اس سے اپنا ڈاٹا وغیرہ فیل اپ کر لیجئے اور مین چیز آپ کا ہے پین کارڈ اور آپ کا ایک آنڈ نمبر تو یہاں پہلے آپ پروفائل دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں دیکھ سیتے ہیں آپ کا ڈاٹا اپڈیٹ ہو گیا ہے اور گرنگ کلک مارک آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھ سیتے ہیں بینک ایکاؤنٹ کا بھی آپ کو میرے ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں جو میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ ایڈ یہاں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے چیز آپ کو بہت انپورٹن ہی سب پوچھ بھی لپ کر لیجئے ٹھیک ہے دہن رکھیں تو چلیے اب ہم ہوم پہ آتے ہیں اور اب یہاں پہ جیسے سہر مارکٹ میں آپ پیسہ انویش کرتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ کو یہاں پیسہ انویش کرنا ہے اور پروفٹ دیکھنا ہے اور کس میں بجٹ آپ کا اچھا ہے نورمال طریقے سے یہ جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کس میں زیادہ پروفٹ ہے تو آپ یہاں سکتے ہیں پروفٹ پہ آپ جائے سکتے ہیں بیچوالے بٹن پہ جیسے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ دو اپسن آئیں گے ارنیو مار دین بینک ایکاؤنٹ اور تو یہاں انویشٹ کا نوک اپسن آتا ہے اور گوڈ سٹارٹ کا اپسن بھی آتا ہے اگر آپ میرشل فنڈ پہ لانا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کو نورمل پیسہ دھوپتا نہیں ہے میرشل فنڈ نورمل ہے جسے آدھیک تر پیسہ دھوپتا نہیں ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو کئی طرح کے اپسن آ جائیں گے بیٹر ریند آن فکس ٹیپوٹی پہ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں بھی اچھا خاصا بینیفیٹ میل سکتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے میں آگلی بار ویڈیو میں بتاؤں گا کیا آپ کیسے بائی کر سکتے ہیں تو میں اسے ابھی بتا دیتا ہوں نورمل جو کو سمجھ میں آجائے اور اس کے بعد آگلی ویڈیو دو تین دین میں آجائے گی اس کے لینک بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس کے اوپر مل جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں وہ بھی مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دی سکتے ہیں مانی مارکٹ فنڈ آپ دیکھ کو روت کرنا چاہتے ہیں تو 8.51% پہ آپ اس پہ بائی کر سکتے ہیں جو ملچر فنڈ پہ ہوتا ہے اور نورمل بیشو فنڈ پہ کبھی پیسہ ڈوبتا نہیں ہے آدھیکتر آپ کا پیسہ بڑھتا ہی ہے تو اس میں فکش روپریج بھی کہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ 3 ایر یعنی 3 ایر کا آپ انویش کرتے ہیں تو آپ کو 2 لاک 2 لاک نہیں بولنا 27 لاک سے زیادہ 27 لاک 7000 سوری سوری یہاں پہ آپ کو ارننگ ہو رہی ہے 2700 3 ایر میں آگر 3 ایر آپ لگاتے ہیں 1 لاک سے تک ارننگ تو آپ کو 2700 7001 ایر روپے کا بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور اگر آپ 1 مد لگاتے ہیں تو آپ کو 7879 کا کچھ بینیفیٹ ہے اس کے بعد 3 مد میں بھی آپ کو 2180 آپ ٹرائی کرنے کے لئے آپ ایک میرا کبھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پروفیٹ پتہ سکتا لگے اس کے بعد آپ دیر دی جیسے آپ کریں گے ویسے آپ پیسہ انیویسٹ کرنے لگیں گے اور آپ کا انیویسٹ بھی بڑھتا جائے گا تو یہ طریقہ ہے پیسہ انیویسٹ کرنے کا جس مند پہ جس جلور نہیں کہ آپ بیچر فن پہ ملتے ہیں بہت الگ الگ ویب سائی کمپنی ہے تو اس پہ پسند کرتے جائے گا ویسے آپ نولیج بڑھتا جائے گا تو یہ ویڈیو میرا بنانا تھا کی لوگ پیٹیم منی کی بارے میں کیا ہے پیٹیم منی لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ پیٹیم کر سکتے ہیں تو فیلا دوست ابھی اس ویڈیو میں بتا پائیں گے اور آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کی پیسہ کی آپ بائی کر پائیں گے تو ابھی امید